سپیکر صاحب سر ممنون اور مشکون ہوں آپ کا کہ آج آپ نے یہ دو جو اہم موضوعات ہیں جو ہم نے اسمبلی کے اجلاس ریکوزشن کیا تھا ایک تو غیر قانونی طور پر ذریعہ اجلاس کی سمگلنگ اور موقع مادنیات بلوشستان میں قوائد و زبائد کے برحقس سینڈک کلیز میں پندرہ سال کی توسی جنابے والا یہ بات ہمیں اخباری ذرائع سے معلوم ہوئی ہے کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی ہمارا ہے سب سے امپورٹنٹ فورم ہے زہور صاحب ادھر بیٹھے ہیں وہ بعد میں شاید اس کا جواب دے دیں گے اونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوشستان کا یہ سب سے امپورٹنٹ فورم ہے بلوشستان کا سب سے اہم ادارہ ہے اور یہاں پر آپ کو یاد ہوگا جنابے والا ہم نے مسلسل بلوشستان کے وسائل سے متعلق بات کی ریکو دیکھ پر یہاں تفصیل سے بات ہوئی سینڈک پر تفصیل سے بات ہوئی یہ میرے تیرہ سے چودہ صفحے کی ایک تقریر کا وہ تقریر ہے جو میں نے سینڈک سے متعلق نومبر اپنا اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں کی جس کے بعد اس پہ ایک کمیٹی بنی گورنمنٹ کی یقین دیانی پر کہ بلوشستان کے جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان وسائل سے زیادہ سے زیادہ کیونکہ بلوشستان کے سائلی وسائلی اس کے ہمارے سب سے دو بڑے اہم جو وہ کیا کہتے ہیں دولت ہیں ہماری ایسیت ہے اس میں اس سے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس اسمبلی کے فورم پہ ہوں گے یا اسمبلی جو آئی پاور کمیٹیز بنے گی اس میں ان چیزوں کو زیر پیس لائے جائے گا بلوشستان میں کوئی بھی ترقی مخالف نہیں ہے کوئی بھی بلوشستان میں نہیں چاہتا کہ بلوشستان جو ہے وہ ہمیشہ پس باندہ رہے یا بلوشستان کے خزانے ہمیشہ متفون رہے یا بلوشستان کی دولت وہ کبھی نکلے ہی نہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں غربت کی زندگی گزارے ہم سب پروگریسیو لوگ ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو ہم سب چاہتے ہیں کہ بلوشستان کے سائل اور وسائل جو ہیں وہ ان کو اچھی طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جائے جو بھی بین الاقوامی مسلمہ قوانین ہیں جو بھی مسلمہ اصول ہیں ان اصولوں کے تحت ان اصولوں کے تحت بلوشستان کے ان تمام وسائل سے جو ہے وہ استعمال میں لائے جائے اور خداون تبارک طالعہ نے بلوشستان کو دنیا میں تقریباً چوالیس کے قریب میٹالک اور نان میٹالک منرلز جو ہیں یعنی دات کے اور بغیر دات کے جو منرلز ہیں چالیس سے پینتالیس کے قریب بلوشستان کو خداون تبارک طالعہ نے یہ دیئے ہیں دنیا کے جو کوپر گولڈ کے پانچ سے چھے بڑے ڈیپوزٹس ہیں وہ بلوشستان میں ہیں اسی طرح سب سے بڑا سائل ہمارا ہے اسی طرح بہت سے بہت وسیع و عریض جغرافیہ ہے ہمارا اسی طرح تقریباً دو ہزار کلومیٹر کے قریب ہماری جو ہیں بورڈرز جو ہیں افغانستان اور ایران کے ساتھ لگتے ہیں اتنی اہمیت کا عامل علاقہ اس میں ابھی ایک کروڑ بیس لاکھ کی ہماری آبادی ہے مردم شماری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں توڑی بہت ہماری آبادی زیادہ ہے جو مردم شماری میں کم لکھی گئی ہے ابھی تک یہ آبادی کہ اس کی آبادی کا اسی فیصد پینے کے ساف پانی سے محروم ہے میں ایک پچھلے دونوں خاران میں گیا بلکہ میں نے ابھی دیکھا کہ پورے بلوشستان میں کل نصیر آباد میں لوگ سڑکوں پر قرآن آت میں اٹھائے پانی کے لیے اتجاج کر رہے تھے ہمارے علکوں میں لوگ اتجاج کر رہے ہیں سب کے علکوں میں میں نے آج سے کچھ دو چار دن پہلے دیکھا بجلی پانی تعلیم کے لیے بلوشستان کا کوئی بھی شہر نہیں ہے جہاں پر آپ کہیں کہ جی وہاں پر بلوشستان کے پچاس فیصد آبادی کو پینے کا ساف پانی محروم ہے ایک ایسا وطن ایک ایسا صوبہ جس کو خداون تبارک تعالی یہ ساری دنیا وی دولتیں بھی دے اور اس کے باوجود جو بنیادی سہولتیں ہیں جو سب سے سستی ہیں سب سے آسانی سے آویلبل ہیں پانی ہے بجلی ہے تعلیم ہے اچھی سڑکیں ہیں سہد کا اچھا نظام ہے وہ کیوں کام نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے شفافیت کی کمی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت وقت کے پاس یقینا یہ اختیار ہوتا ہے حکومت وقت کو لوگ لکھتے ہیں کہ جی ہمیں سندگ کے حوالے سے جو ہے معایدات چاہیے ہمیں ریکو دک کے حوالے سے معایدات کرنے ہیں ہمیں آئل انڈ گیس کے حوالے سے معایدات کرنے ہیں ہمیں او جی ڈی سی ایل یہاں پہ آیا ہے پی پی آئیل آیا ہے کافی پرائیویٹ انویسمنٹ یہاں پر ابھی ایکسپلوریشن کے پروسس میں ہیں سیسمک سروے کے پروسس میں ہیں تو یہ سارے جو کمپنی آتے ہیں یقین ہے حکومت سے رابطہ کرتے ہیں اور حکومت کے لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ جا کے اکیلے بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کریں یہ فورم ہے آج واشق میں جناب والا تیل اور گیس کی دریافت وہاں پر کوششیں جاری ہیں خدا کرے وہ بھی کامیاب ہو لیکن واشق کا نمائندہ تو اپوزیشن میں بیٹھا وہ کیبنٹ میں نہیں ہے کل اگر بہت بڑے وہاں پر ایکسپلوریشن ہوتی ہے وہاں سیکیورٹی کے اشیوز ہیں وہاں غربت ہے وہاں تعلیم کی کمی ہے وہاں بے روزگاری ہے وہاں انصاف کی کمی ہے وہاں سید کے مسائل ہیں اسی طرح خاران اس سے مصلکہ ذلہ ہے اسی طرح تو آپ اگر جب اس سارے عمل میں بلوشستان کے منتخب نمائندوں کو شامل نہیں کرتے ہیں تو بعد میں یہ اس ڈیولپپنٹ کی اس جو ہے ان لیزوں کی ان ایگریمنٹ کی گارنٹی کون دے گا کہ ان پر عبال درامت ہوگا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سیندک کی تاریخ کیسے شروعی وہ میرے اکتوبر دوہزار اٹارہ کی تقریر کے میں نے کہا تیرہ سے زیادہ صفات ہیں کسی کو چاہیے وہ تقریر بھی پڑی ہیں وہ نکال سکتے ہیں میں اسی لیے اس ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات جو اخبارات کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے کہ جناب والا سیندک کی پندرہ سال کی لیز میں توسیل کر دی گئی ہے کچھ الکے یہ کہتے ہیں کہ لیز میں توسیل نہیں کی گئی ہے ان کو اختیارات دیے گئے ہیں رائٹس دیے گئے ہیں اسی لیز کے اندر رہتے ہوئے کچھ الکے یہ کہتے ہیں کہ جناب والا وہ مزید انویسمنٹ لانا چاہتے ہیں مثلا ہم منتخب نمائندے ہیں ہم بجائے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھائیں یہ امارا اک بنتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہمیں ٹرانسپیٹ ہونی چاہیے تھی یہ معلومات ہم اخبار میں جانے سے پہلے یا منظور ہونے سے پہلے اگر ہم تک پہنچتی تو یہ معاملات اس طرح نہیں پہنچتے یہ تمام عراقین اسمبلی کے دفاتر میں پہنچ جانی چاہیے تھی بالخصوص ہمیں اس لیے کہ ہم اس کمیٹی کا ممبر ہیں جو اس اسمبلی نے اکتوبر دو ازار اٹھارہ میں بنائی اور وہ کمیٹی یہاں پر وزیراعلا صاحب موجود تھے ان کی ایشورنس پہ یہ تھا کہ جنابے والا ریکو دک پی پی ال او جی ڈی سی ہیل اور سیندک اس سے اور ایون کے باقی جو ہمارے وسائل سے متعلق جو ہمارے فیصلے ہیں یہ تمام جو ہے فیصلے اسی کمیٹی میں بیٹھ کے کیے جائیں گے یا اس کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں کیے جائیں گے اگر کمیٹی میں نہیں کیے جائیں گے اسمبلی وہ کمیٹی کی سفارشات اسمبلی میں آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ڈیولپپنٹ کا پروسس ہے چاہے وہ مادنیات کے حوالے سے وہ ایکسپیڈائٹ ہو ایکسپیڈائٹ مینز وہ تیزتر ہو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ برا نہ پاہو اس کے شہزادوں کو تعلیم کے لیے جو ہے ایک اچھی سی چت اور کتابیں محسر نہ ہو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے والدین اور اس کے بائی بین جو مریض کی شکل میں آسپیچلز جاتے ہیں وہاں پر ان کو عدویات نہ ملے اور ہم اپنے متفون خزانوں کے اوپر بیٹھ جائیں نہیں یہ پولیسی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہو سکتی کسی بھی بلوچستان کی ترقی کے خیرخواہ جماعت کی نہیں ہے لیکن شفافیت دنیا میں جو انٹرنیشنلی ریکنیشنلی پولیسیز ہیں رولز ہیں دنیا نے کچھ مسلمہ اصول مرتب کی ہیں اور وہ مسلمہ اصول شفافیت کی ہمیں یہ کم از کم پتا ہونا چاہیے جب یہ لیز ایکسٹینڈ ہو رہا ہے ہمارا بلوچستان کا پروفٹ یا ہمارا اس سے شیئر بلوچستان کا عصہ کتنا ہے اور کتنا ملے گا یہاں پہ مولان صاحب نے بات کی دوہزار تین سے بلوچستاندک جو آپریٹ کر رہا ہے ہم تو منٹ کے لیے یہ پوچھنا چاہیں گے یہ ہمارا حق بنتا ہے بلوچستان کے ارفرد کا کہ جو سی اے سار کی مد میں کارپوریٹ سوشل رسپونسیبیٹی کی مد میں یا منافع کی مد میں حکومت بلوچستان کو جو پیسے ملے وہ کس اکاؤنٹ میں گئے اور وہ کہاں پر خرچ ہوئے یہ اکھ ہے چاغی کے عوام کا یہ اکھ ہے بلوچستان کے عوام کا کہ جتنے پیسے سینڈک سے منافع کی مد میں واصل ہوئے وہ کس مد میں گئے کس اکاؤنٹ میں گئے وہ تعلیم پہ خرچ ہوئے سہت پہ خرچ ہوئے ہمارے نوجوانوں کی تربیت پہ خرچ ہوئے یا ہماری یونیورسٹیوں کے قیام پہ خرچ ہوئے یا ہماری نوجوانوں کی مائنز اور منڈرلز کے شعبے میں تعلیم و تربیت میں ان کو باہر بیجنے میں اسکالرشپ پہ خرچ ہوئے کوئی تو گورنمنٹ آف بلوچستان تو یہ بتائیں ہم چائنیز سے تو اس آپ بعد ملیں پرابلم یہ ہے کہ اصل میں خرابی امارے گھر کے اندر ہے جنابے والا کروڑوں روپے بلکہ عربوں روپے اکاؤنٹ اے میں ڈال دیئے گئے یا اکاؤنٹ ون میں ڈال دیئے گئے اور اس کے بعد وہ جو پیسہ جو اماری مادنی دولت کے بجولت آیا تھا اس سے ہم اچھے پولی ٹیکنیک اور ٹیکنیکل سینٹرز بناتے ہم اپنا یومن ریسورس ڈیولپ کرتے آج ہم پانچے ازار نوجوان مائنز منرلز میٹرالوجی میرین ریسورسز اوشین سائنسز میں ہم نوجوان ڈیولپ کرتے آج وہ بیرونی دنیا نوکریہ مرازمت کر کے ازاروں اور اربوں روپے جو ہے ڈالرز جو ہیں وہ اپنے ملک کو واپس بیچ سکتے تھے لیکن دو ازار دو اور دو ازار تین کے بعد تک چاغی میں ایک پولی ٹیکنیک نہیں بنی ایک یونورسٹی نہیں بنی پچھلی دفعہ میری قرارداد بھی تھی اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں چاغی کے لیے ایک پولی ٹیکنیک شامل کر دیا گیا ہے لیکن وہ نہیں بنے گا اس لیے نہیں بنے گا کہ آپ نے اس میں سمارت ڈالی ہے جب ہم پی ایس ڈی پی پڑھتے ہیں میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ڈیولپنٹ سینٹریک پی ایس ڈی پی افیکٹیو نہیں ہو سکتا ہمیں بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے سیندک میں ہی اتنی جگہ خالی ہے کہ ہمارے پچاس سے سو کے قریب نوجوانوں کو لے جایا جائے سیندک itself is a university you don't need to construct a build and another infrastructure in ڈالبندن یا somewhere else چاغی کے سارے بچے خاران کے واشو کے بلوستان کے بچوں کو آپ سیندک میں ان کے پاس facility ہے آپ سو دو سو بچوں کو بیجیں پندرہ سے بیزار مہانہ scholarship دے دیں best نوجوان create کروائیں copper, gold, mines کی انڈسٹریز کو سمجھنے والے یہ نہ مزدور driver چوکیدہ روٹی دینے والا برطن صاف کرنے والا جادو دینے والا یہ اس کو ملازمت نہیں کہتے جناب والا یہ قدرتی اس قدرتی دولت کی بنیاد پر اس قدرتی دولت کی بنیاد پر اگر ہمیں ملازمتیں چاہیے ہمیں بہت سی refine نوجوان چاہیے کل یہ ہماری دولت ختم بھی ہو جائے گی یہ دنیا کے کسی اور ملک میں جا کر وہاں کی دولت ان واقوام کیلئے نکال کر اپنے لیے ذر مبادلہ بیج سکتے ہیں جو آئیڈیا ہے امارا یہ نہیں ہے کہ ہم development کے خلاف ہیں آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت بلوچستان کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ معاہدہ نہ کریں آئیڈیا یہ ہے کہ اس معاہدے میں بلوچستان کے مفادات ہمیں بتائیں ایک دو تین کہ آپ نے بلوچستان کی مفادات عصہ بلوچستان کا شیئر کس حد تک آپ نے بڑھانے کی یا اس کو انشور کرنے کی بات کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح بلوچستان کا جو آپ کا شیئر ہوگا آپ منافع پرافٹ ہے وہ الگ ملتی ہے رائلٹی اس علاقے کو جو ملتی ہے اس رائلٹی کو کس بد میں آپ خرچ کریں گے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے نائنٹی ففٹی تری سے نوابزادہ صاحب بیٹے ہوئے میرے دوست ہیں بھائی ہیں نائنٹی ففٹی تری سے گیس وہاں سے نکلی اگر یہ تیہ کیا جاتا کہ رائلٹی کی مد میں ملنے والی رقم ایک ہے رینٹ اور ایک ہے رائلٹی میں چھ سال تک پنجاب میں اسلامباد میں سینٹ میں لوگوں ساتھ لڑتا رہا وہ کہتے تھے شہید نواب اکبر خان بکٹی صاحب بلوچستان کی رائلٹی کہا جاتے ہیں میں نے کہا جناب والا رائلٹی کی رقم صوبے کو ملتی ہے نواب اکبر خان بکٹی اور اس کے خاندان کو زمین کا کرایا ملتا ہے جس کو کہتے ہیں رینٹ رائلٹی ٹول پوائنٹ فائف پرسنٹ آن بیسز آف ویل ایڈ پرائس وہ بلوچستان کو ملتی تھی تو میں نے کہا پہلے تو اس میں آپ نے جو مرسہ دوکے بازی کی ہے ویل ایڈ پرائس کے بارہ اشاریہ پانچ فیصد کے حساب سے جب آپ بلوچستان کو رائلٹی دیتے ہیں تو آپ نے ارس سال امیں انیس سو ترپن چھوان سے لے کر آج تک ارس سال امیں پچاس ارب ساٹھ ارب سو ارب دو سو ارب کم دیا جاتا تھا یعنی آپ کے گھر کے کوئے سے نکلنے والی پانی کی قیمت بائیس روپے تھی اور آپ کے سیکٹری صاحب کے گھر سے کوئے سے نکلنے والی پانی کی قیمت انہوں نے وہ دو سو بیس روپے مقرر کی تھی کیونکہ وہ طاقتور ہیں ان کے پاس کلم ہے یہ ہوا تھا بلوچستان کے ساتھ پرابلم نائنٹی ففٹی تری سے آج تک اکیس ازار ارب روپے ہمارے مقروض ہیں آج بھی آپ سوئی میں جائیں آپ کو ایک پولی ٹیکنیک نہیں ملے گا آپ آج بھی سوئی میں جائیں آپ کو ایک ورلڈ کلاس تو اپنی جگہ ہے پاکستانی میار کے مطابق کا کالج نہیں ملے گا آپ آج بھی سوئی اور ڈیرہ بکٹی جائیں آپ کو سوئی اور ڈیرہ بکٹی کی پوری آبادی میں سے بیس سے پندرہ فیصد لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی نہیں ملے گا یہ ہوتا ہے اور یہ مسائل ہوتے ہیں جو بعد میں اکیوملیٹ ہو جاتے ہیں یہ جب یکجہ ہو جاتے ہیں یہ احساس محرومی اور احساس مایوسی بنتے ہیں پانی کا نہ ملنا تعلیم کا نہ ملنا سڑک کا نہ ملنا اچھی عدویات کا نہ ملنا سہید کی سولتیں نہ ملنا ڈاکٹرز کا نہ ملنا یہ جب ساری چیزیں اکیوملیٹ ہوتی ہیں یہ گریونسز بنتے ہیں جب کئی بھی لوگ پہم سے پوچھتے تھے بلوستان کی احساس محرومی کیا ہے تو ہمیں مصیبت یہ ہوتی تھے ہر چیز لوگوں کو پرفیکٹلی ڈیٹا وائز بتانا پڑتا تھا کہ میرومی میرے بائی کسی درخت کا نام نہیں ہے جو بلوستان میں ہی صرف ہوتا ہے یہ بہت ساری جو مسلسل زیادتیوں کے بعد جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ میرومی اور مایوسی کا باعث بنتے ہیں اعتجاج کے شکل اختیار کرتے ہیں جلسے جروز کے شکل اختیار کرتے ہیں جذبات کے بعد لوگ جو ہیں وہ تشدد کا شکل اختیار کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ جب بلوستان میں آٹاروی ترمیم کے بعد ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے بلوستان میں بہت بڑا جگڑا ہوا ہے اس کے بعد جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں آپ کو بلوستان کے اس سارے پولیٹیکل ایکنومک اور ڈیپریویشن محرومی کے لینڈسکیپ کو اس کے جو منظر نامے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے یہ کوئی ایسا معایدہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو ریکویٹس بیج دے مجھے لیز ایکسٹینٹ کر دیں گے لیکن ہم اپنے ہمارے مفادات اور ہمارے چیزیں مجھے تو کم اس کا میں ابھی بھی چھار گھنٹی آج صبح گیارہ بجے سے لے کر تین بجے تک یونورسٹی آف چائنہ کا ایک بہت بڑا ویبینار ہو رہا تھا سی پیک ڈیولپنٹ اور سیکیورٹی رس کے حوالے سے جس میں میں نے بار بار ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ فیزیکل انسیکیورٹی ایک فیکٹر ہے بلوشستان کے اندر انسیکیورٹی کے بہت سارے فیکٹرز ہیں لوگوں کی ڈیموگریفک انسیکیورٹیز ہیں لوگوں کی لینڈ سے ریلیٹڈ انسیکیورٹیز ہیں لوگوں کی ان کی جابز اور ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے انسیکیورٹیز ہیں لوگوں کی ان کی وطن اور زمین سے متعلق انسیکیورٹیز ہیں جو عدم تحفظ ہے اس کو آپ صرف کہتا ہے کہ ہم سمجھ گئے بہت سے ایسی چیزوں کو جو ہمارے سامنے نہیں لائی جاتی ہیں تو جب بلوشستان میں انسیکیورٹی کی بات ہوتی ہے جو فیزیکل انسیکیورٹی ہے وہ ایکسٹریم آؤٹکم ہے بہت سے انسیکیورٹیز کا تو ان انسیکیورٹیز کو کون ڈیل کرے گا ہم پولٹیکل لیڈرشپ ڈیل نہیں کریں گے ہم پولٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کر ان کے بات نہیں کریں گے ہم واشق پہ ڈیرہ بکٹی پہ چاغی پہ خاران پہ چمن کے جوب کے کلابداللہ صحف اللہ کے مسلم باغ کے یہ اماری رسپونسبلیٹی ہے ہم میں سے ہر کوئی اپنے علاقے کا ایکسپٹ ہے ہر کوئی اپنے علاقے کے معاملات پہ نبس پہ اس کا آتھ ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو یہ اگر ایگریمنٹ ہو رہا ہے لیز ایکسٹینڈ ہو رہا ہے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے پھر دوسری بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں اس ایگریمنٹ میں اگر ایکسٹینشن ہو رہی ہے ڈیبیٹ ہونا چاہیے اس پہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو تعلیم اور تربیت کے مواقع ہیں وہ کس طرح کیسے فرام کیے جائیں کہ اگر کل ریکو دیکھ شروع ہو جائے گا تو کیا یہ سیکیورٹی ہے ہمارے پاس تو صرف جادو لگانے والے لوگ ہیں جو سندگ سے فارغ ہوں گے برطن دونے والے لوگ ہیں ڈرائیوگ کرنے والے لوگ ہیں یا گاڑیوں کو صاف کرنے والے لوگ ہیں ہمارے پاس آرڈلی کوئی چارٹ سے پچاس چالی سے پچاس انجینئر اچھے تیار ہوئے ہوں اس پورے عرصے میں تو جناب چہربین میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو موقع ہے یہ بلکہ انہوں نے میں نہیں دیا دوبارہ ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے جو اخبارات میں آئی ہے برائے کرم اس تمام معاہدے کو معاہدہ اگر ہوا ہے یا کوئی رائے دی گئی ہے یا کوئی خواہش کا ازار کیا گیا ہے اس کو اس اسمبلی کے فورم پر لے آئیں تھوڑی سی اس پر بیعث کریں اس کو تھوڑی سی نوک پلک اس کی درست کریں اور بلوشستان کے عوام کو متبین کریں کہ جناب والا بلوشستان میں نیچرل ریسورسز مادنی وسائل قدرتی وسائل کے حوالے سے باتچیت آگے بڑھ رہی ہے اور اس قدر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں لے آتے ہیں ہم ایک سڑک کی جو ہے یا ٹف ٹائلنگ کی یا پروجیکٹ کو جو ہے آئی لائٹ اتنا کرتے ہیں ہم نے سیندک کے عوالے سے معاملات کو یہ اچھی چیز ہے تو اس کو آئی لائٹ ہونا چاہیے لوگوں میں خوشی کی لہر دورنی چاہیے اس سے کتنا بینفیٹ ہے کتنا پروفیٹ ہے تو مجھے امید ہے جناب چیئرمن آپ ہمارے دوستوں کو حکومت وقت کو آپ کی توسط سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے متعلق تمام تفصیلات فرام کی جائیں تاکہ ہم کم از کم ہماری معلومات میں اضافہ ہو ہم بلوشستان کے نمائندے ہم کسی فورم پہ جائیں گے تو ہم کم از کم ہمارے مجھ سے جو نکلنے والی بات ہے وہ مستند ہو ہم جو ہے عوام فائرنگ نہ کریں ہم یہ نہ کہیں کہ جی دے دیا وہ کہتے ہیں لے گیا یہ کہتے ہیں چین لیا وہ کہتے ہیں باگ گیا یہ کہتے ہیں لوٹ لیا یہ جو یہ جو تفشیش ہے یہ جو تشویش ہے یہ جو اس طرح کی چیمہ گوئیاں ہیں یہ اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جب شفافیت ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں شفافیت کا تقاضی یہ ہے کہ بلوشستان اسمبلی کو ہمارے عراقین کو دوستوں کو مکمل طور پر اس معاملات سے آگا رکھا جائے اور اگر ایون ہماری ضرورت اپوزیشن کی پڑھتی ہے اس پروسس کو جو ہمارے عق میں ہے ہمارے مفاد میں ہے ہم اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اور فیسلیٹیشن کے لیے ہم تیار ہیں